اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو مادم کاہنر سینہ در سینہ کرے بس یہ ازاداری سفر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علامہ انعم ولہ شکر علامہ انحمد وصناق بما قدم من عموم نعم نبتدہہ وصبوغ علاء ان عصدہہ و تمام مننن والاہ جمعنی الاحصائی عددہہ ونعا عنی الجزائی عمدہہ و تفاوت عنی الادراک عبدہہ و ندبہم لستزادتہہ بشکر لتسوالہہ و استحمدہ الی الخلائق بی اجزالہہ و ثنہ بن ندبہ الی امثالہہ ثم صلات و السلام علا النبیہ امینہی علا الوحی و صفیہ و خیارتہہ من الخلق و رضیه سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و آلہ الطيبین الطاهرین المعزومین المظلومین المنتجبین الاخیار واللعنة الدائمة على اعدائهم الاشرار اما بعدو فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنو باللہ و رسوله ثم لم یرتابو و جاہدو بے اموالهم و انفسهم فی سبیل اللہ اولائکہم الصادقون صلوات پڑھ دیجئے اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ اپنی ذارہ کتاب پچیسوہ آ رہا ہے اس میں ارشاد اللہ الرحمن الرحیم سورہ حجرات اندروی آیت ہے مؤمن صرف اور صرف ہو ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے ثم لم یرتابو یہ ثمہ بہت کام کا ہی فا اور ثمہ میں فرق ہے فا آتا ہے فوراں کے لیے جو آپ کو غدیر کے میدان سے یاد ہے من کن جو مولا ہو فا اور ایک ہے ثمہ ثمہ کا مطلب ہے پھر ثمہ کا مطلب ہے گئے ثمہ کا مطلب ہے تسلسل کے ساتھ کسی چیز کا دوام ثم لم یرتابو پھر وہ کبھی شک نہ کرے مؤمن وہ ہے جو منزل یقین پر رہتا ہے امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام کو ارشاد جرامی ہے کہ ایمان افضل ہے اسلام سے اور تقویٰ ایک درجہ افضل ہے ایمان سے اور یقین ایک درجہ افضل ہے تقویٰ سے وَلَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ النَّاسِ اَقَلُّ مِنَ الْيَقِينَ اور اس کائنات میں لوگوں کے دنمیان سب سے کم چیز جو اللہ نے تقسیم کی ہے وہ یقین ہے جملہ تمہید مجلس میں آپ سب کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں جو چیز اللہ نے سب سے کم تقسیم کی ہے وہ مجلسِ غسین میں سب سے زیادہ بیتی ہے بڑی توجہ بڑی توجہ بات ہو رہی ہے یقین پر اور شک پر یقین اس کے پاس ہوگا جس کے پاس علم ہوگا جو جاہل ہے کہ اللہ جملہ آگا جملہ بارگاہ میں آپ کی خدمت میں ارز کیا آل محمدنہم عائش العلم وموت الجہل آل محمد علم کی زندگی ہے اور جہالت کی موت ہے جو آل محمد کو دیکھ کے مرے سمجھ جاؤ کہ اس کا تعلق جہالت سے جہل سے تعلق ہے علم سے کوئی تعلق نہیں ہم لوگ اس مجلس میں آتے ہیں علمی بات سننے کیلئے میں دو سے تین جملے اگر آپ لوگ اجازت دیں اگر آپ لوگ کی طبیعت پہ بارے گرام نہ گزریں تاکہ تھوڑا علم دوستی کو بھروان چڑھیں حدیش رسول کی حضرت کروں گا اس کے بعد گفتگو آگے پڑھ جائے بلند شریف سالبات پڑھ دیجئے اللہم ازدان اللہ محمدن وحاول محمد اللہ کے رسول نے ابو ذر سے خطاب کرتے میں کہا یا عبادر مذاکرت العلم افضل عند اللہ من قیام الف لیلتن کل لیلتن يسلہ فیہا الف رکعتن اللہ کے نزدیک وہ علمی بیٹک جس میں علمی بات ہو رہی ہو ہزار قن راتوں سے بہتر جن راتوں میں سے ہر رات میں انسان ایک ایک ہزار رکعت نواز ادا کرے یہ مجلس حسین کم نہیں ہے اسے کوئی حلقہ نہ سمجھے سارا سال ایسی عبادت جس میں ہر رات میں انسان ہزار رکعت پڑے اس سے بہتر اس سے افضل حسین کی مجلس پر بیٹھ کر ایک گھنٹہ علم حاصل توجہات موزول رہے یا اب ازر مذاکرت العلم افضل افضل عند اللہ من الف غضوطن اے اب ازر علمی مذاکرہ علمی گفتو اللہ کی نگاہ میں ہزار ان غضو مجلسوں سے افضل ہے جس میں انسان دشمنانے خدا سے جہاد کرے یا اب ازر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مجلس ہوئی جنہوں گے مجلس میں کہا جنہیں میں قرآن کی تنابت کر رہا ہوں یا اب ازر مذاکرت العلم الجلوس فی مذاکرت العلم افضل عند اللہ من قراءت القرآن کلے اے اب ازر علمی مجلس میں بیٹھنا پورے قرآن کے ختم سے افضل ہے اب جو رہے توجہ اب ازر نے تعجب سے سوال کیا یا رسول اللہ افضلو من ختم القرآن کلے پورے قرآن کو ختم کرنے سے افضل علمی مختلوں میں بیٹھنا مسکرہ کے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا یا اب ازر الجلوسو فی مذاکرت العلم احبو و افضلو اند اللہ من تلاوت القرآن اثنا عشرہ الف مرہ ایک مرتبہ نہیں بارہ ہزار مرتبہ پورا قرآن پڑھو ایک طرف ایک گھنٹہ علم کی بات کروئے اور جو جا رہا ہے پوری توجہ یہ گفتگو ہو رہے یہ یقین پر تمجھوات ہیں یا نہیں ہے گفتگو ہے یقین پر اور ان مجالز کا صرف ایک مقصد ہے شخص دور رہنا اور منزل یقین پر آ جائے اگر انسان منزل یقین پر آنے لگ جائے تو اس کے بعد پھر یقین کے مرحلے شروع ہوتی ہیں پہلے مرحلے سے لے کر وہ آخری مرحلہ تک ایک جملہ مشکل جملہ اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا موضوع پر رہتے ہوئے یقین کے تین مرحلے جو ذروں کو یاد ہوں گے جوانوں کیلئے ارز کر رہا ہوں علم الیقین علی ولی عین الیقین اور حق الیقین علم الیقین عین الیقین حق الیقین علم الیقین عین الیقین حق الیقین فرق تینوں میں سننا پسند کرے لیے علم الیقین وہ ہے جہاں پہ علم دلیل کے ساتھ ہو آگ آپ نے آگ دیکھی نہیں لیکن دھوا دیکھ کے آپ کو علم ہو گیا کہ آگ ہے دھوئے کو دیکھ کے آپ نے فیشرا کیا کہ آگ لگی ہوئی ہے یہ کہلاتا ہے علم الیقین اور جب آگ آنکھوں سے دیکھ رہی یہ ہو گیا عین الیقین تو وہ جو ہاتھ دیں گے نہیں میرا ساتھ دیجئے گا میں مشکل طرف لے جا رہا ہوں علم الیقین دلیل سے علم آگا جا عین الیقین اپنی آنکھوں سے منظر کو دیکھ لیا آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا حق الیقین آگ پہ چلنے لگے اگر میں آگ کے ماتم کی مثال تو کسی کو بھرا دن لگی ہو ایک وہ گلی کے کونے پہ کھڑا آگے دیا آگے خندہ کھو دی ہوئی ہے اس کو دعا نظر آ رہا ہے یہ علم الیقین والا ہے ایک کھڑا ہو کے قاسمہ کی سدائیں بلند کر رہا ہے ماتمیوں کو دعائیں دے رہا ہے آگ بھی دیکھ رہا ہے تو یہ عین الیقین ہے اور ایک ہائے ہائے قاسم کہہ کے آگ میں اترتا ہے یہ حق الیقین اس نے خود آگ میں جل کر دیکھ لیا کہ آپ کی صفت کیا ہے اب ذرا ساتھ چلیے گئے میرے کہ آل محمد کہاں ہے معرفت رب کے حوالے سے علم الیقین تو یہ ہم لوگوں کا کہاں ہے دلیل دیکھ کے درخ دیکھ کے زمینے دیکھ کے اسمان دیکھ کے چرن دیکھ کے پرن دیکھ کے اپنے آپ میں غور کر کے رب کو پہچام کر تو علم الیقین ہے خود دیکھ لیا اللہ کو دیکھ ہی نہیں شکتے دیکھئے جملہ اپنی سماتوں میں نظر کرو میں جس طرح کہہ رہا ہوں ویسے ہی سن لیجئے گا ہم علی کو اللہ نہیں مانتے ہم علی کو اللہ ہم علی کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں بہت بڑا جملہ کہنے لگا بہت بڑا جملہ ہم علی کو اللہ ہم علی کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں لیکن بندہ مانتے ہوئے ایسا علی سناتے ہیں کہ دوسروں کو اپنا اللہ بھی ایسا نظر نہیں کیوں مجھ پہ لگاتے ہو تم کفر کے فتوے کیوں مجھ پہ لگاتے ہو تم کفر کے فتوے میرا جو علی ہے وہ اللہ کا ولی ہے یہ سوچ نہ کرتا ہوں ترے حیدر پہ سجدہ میں نے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں نے کہا تمہید میں کہہ دوں میرا عقیدہ کیا تھا علم الیقین عین الیقین بہت شہر انہوں کو یہی باتیں پسند نہیں آتی حالانکہ اصل بات ہی ہوتی ہے جب تک تمہید پوری نہ ہو تو آگے کی بات میں کوئی جان نہیں جائے جب اصل بات اساس بنیاد سمجھ میں آ جائے پھر عقیدہ بھی محفوظ رہتا ہے پھر فضائل سننے میں مزہ بھی آتا ہے پوری توجہات رہے جائیں علم الیقین تو ہمیں مجلسوں میں مل جاتا ہے لوگوں کی مجلسیں سن کر ممبر سے خطابت سن کر دلیلیں تو ملتی ہیں پھولا کے فضائل پر دلیلیں علی کی مامل پر دلیلیں حسین کی ازاداری پر دلیلیں گریہ پر دلیلیں اس ممبر سے ہی بیان ہوتا ہے تو علم الیقین تو اس ممبر سے سارا سال تخصیم ہو رہا ہے عین الیقین کی منزل کونسی ہے عین الیقین کی منزل وہ ہے جہاں انسان کسی شئے کو دیکھ لے اللہ کے لیے علم الیقین تو ممکن ہے عین الیقین ممکن نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے کیوں کہ ہم ہیں ممکن الوجود ہم رکھتے جسم جسم میں ایک دھڑ ہے اور ایک سر ہے سر میں ہیں آنکھیں آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور جسم دیکھا جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے بڑی توجہو اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا تو ممکن ہی نہیں پوری توجہ پوری توجہ حق و یقین کیا ہے آگ میں اترکے آگ میں اترکے آگ بند کر دیکھو آگ میں جل کر دیکھو توجہ توجہ میں بہت آہست آہست آج کی مجلس پڑھوں گا کیونکہ مشکل مجلس ہے اور کوئی بھی کہیں بھی سلپ ہو جائے گا تو میری گردن پہ آئے گا توجہ چاروں بڑی توجہ علم الیقین اللہ کے حوالے سے موقع ساری زندگی علی اولاد علی نے علم الیقین کو تقسیم کیا علم الیقین کب تھا کہا جب لفظیں کب نہیں تھا وہ تب بھی تھا مولا اللہ کہاں ہے کہا جب کہاں وہاں یہاں جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہ تب بھی تھا اللہ کو دیکھ سکتے کہ جو نظر میں سمع جائے وہ اللہ نہیں ہے مسلسل توحید ساری زندگی آل محمد لوگوں کو بتاتے ہیں اپنے آپ کو پہچانو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یہ ساری بات ہے یہ ساری تعلیمات محمد و آل محمد کی ہیں کیا مل رہا ہے حضور علم الیقین اہل الیقین کی تو منزل ہے ہی نہیں یہاں حق الیقین کوئی اللہ بن کر دیکھے کوئی اللہ کتنے قریب ہو جائے کوئی اللہ کتنے پاس چلا جائے اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے بری توجہ چاہ رہا ہوں علم الیقین بانٹنے والے علی اور اولاد علی انبیاء کی درہ بارگاہ میں چلیے ایک نبی ہے قرآن میں جس نے اللہ سے کہا اے میرے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں نبی کا نام تھا موسیٰ پوری توجہ اللہ نے جواب دیا لندرانی یا موسیٰ موسیٰ مجھے دیکھ اب دو بات یہ علماء نے لکھیے جاہلوں نے کہا تھا کہ رب کو دیکھنا ہے اتنا تو موسیٰ بھی جانتے تھے اللہ دیکھتا نہیں ہے لیکن وہ باتن کی نگاہوں سے دیکھنا چاہ رہے تھے اگر موسیٰ چاہ رہے تھے اور اگر موسیٰ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے تھے بنی اسرائیل والوں کی طرف سے کہہ رہے تھے تو اللہ ہی کو دیکھنا چاہ رہے تھے جو بھی تھا پروردگار نے کہہ دیا اگر بنی اسرائیل والوں کی طرف سے لندرانی نہیں دیکھ سکتے اگر موسیٰ باتن کے ذریعے کہہ رہے کہ پروردگار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو بھی اللہ کہہ رہا ہے لن ترانی مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے یہ موسیٰ ہے اللہ کا نبی ہے اولوالعظم پیغمبر ہے قلیب اللہ ہے نجی اللہ ہے دور پہ کھڑے ہو کر رب سے کھنٹوں راز و نیاز کرنے والا ہے لن ترانی یا موسیٰ موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے اور وہ علی ہے لم آبد ربن لم آرہو میں علی میں نے اس رب کی عبادت ہی نہیں کی جسے دیکھا دہو چمن چمن کھلی کھلی نگر نگر کھلی کھلی کیوں حق کا نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا ملکے بولو دل سے بولو یا اللہ یا محمد پائنالے پائنالی پائنالی ایتن بامنالا حیدلی ایتن بامنالا جہاد ہے کہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ علی کے علاوہ جملہ کسی میں کہنے کی جھرہ چی نہیں بڑی محبت ممنون ممنون و مستقی بڑی محبت علی کے علاوہ یہ کسی میں کہنے کی جھرہ چی میں نے کبھی ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کی جو میں نے دیکھا یہ ہے اینو الیقین لیکن یہ وہ والا اینو الیقین ہے جو علی کہہ رہے ہیں واللہ اکیم دل نے دیکھا انہوں میں تو اللہ تھا نہیں پوری توجہ حق و الیقین کیا ہے حوالی کو اللہ میں مانتے اللہ کا بندہ مانتے بندہ مانتے عیشہ علی شنات دوسروں کو اپنا اللہ بھی بیشہ نظر ہے یہ جملہ کان میں رز گھولتا رہے گا تو میری کسی کو سمجھ میں آتی دے گا اینو الیقین وہ ہمیں دے دیتے ہیں جاؤ اینو الیقین خیران کرتا ہے اینو الیقین علی دوسرہ اس کی عبادت ہی نہیں کی اسے دیکھا نہ ہو حق و الیقین حق و الیقین سن لائے امت ہے پڑھ دو پھر ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ و حب اللہ اکبر حق و الیقین حق و الیقین کیا ہے جو میں نے مثال دی تھی مثال کی برائی یہ ہے کہ جہاں بات کو سمجھاتی ہے وہاں بات کو بگاڑ بھی دیتی ہے ایک خوبی ہے کہ کچھ چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں اور برائی ہے کہ کچھ گڑھ بڑھ بھی ہو جاتی ہے لہذا آپ گڑھ بڑھوں سے دور رہیے گا اور حسن کے قریب رہیے گا خوبی کو لے لیجیے گا محبت حلی کو پروان چڑھائیے گا علم و الیقین ان کے پاس عائن و الیقین ان کے پاس حق و الیقین کیا ہے حدیث ہے معظوم کا ارشاد اِنَّا لَنَا مَعَلَّاہِ لَحَالَاتٍ نَحْنُ فِيهَا حُوَا وَحُوَا فِيهَا نَحْنُو وَمَعَذَلِكَا حُوَا حُوَا وَنَحْنُو نَحْنُو ہماری اللہ کے ساتھ کچھ حالتیں ایسی ہیں جس میں ہم وہ اور وہ ہم لیکن پھر بھی وہ وہ ہم ہم پوری توجہ رہے پوری توجہ اب یہ کہ میں نے پہلے آپ کو روک کے کہہ دیا کہ یہ مثال کی برائی بڑی ہے خبردار کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ جسم ہے اور عالم حمد کا جسم بن جاتے ہیں وہ یہ ہو جاتے ہیں یہ والا مانا غلط ہے یہ ہمارے عقیدے کی خلاف خبر جہات ہیں یا نہیں کیونکہ جس کا جسم نہ ہو جسم کا جسم سے اتحاد نحال ہے ہو ہی نہیں ہو جسم اور جسم ایک پھر یہ کیا بات ہو رہی ہے پھر حدیث پڑھ رہا ہوں اِنَّ لَنَا عقل یقین بیان کر رہا ہوں مَعَلَّهِ لَحَالَوْتِن بے شک ہماری اللہ کے ساتھ کچھ کیفیتیں ایسی ہیں توجہ نحض البلاغر میں امیر نے فرمایا جب پوچھا گیا اللہ کی کوئی کیفیت ہے میرے مولاد نے فرمایا اللہ وہ ہے جو کیفیت کو کیفیت بنانے والا ہے اس کی تو کوئی کیفیت ہے ہی نہیں دیکھئے حدیث میں غور کیجئے گا میں بڑی توجہوں سے دھیرے دھیرے پڑھنا ہوں اللہ کی تو کوئی کیفیت ہی نہیں تو معصوم نے بھی تو یہی کہا اِنَّ لَنَا مَغَلَّهِ الْحَلَاسِنْ حالات ہمارے ہیں اللہ کے نئی توجہ توجہ مشکل ہے ہماری کچھ حالت ہے ایسی ہے جن حالتوں میں ہم وہ وہ ہم لیکن پھر بھی وہ خالق ہے ہم مخلوق ہے وہ رب ہے ہم اس کے بندے ہیں عبادن مربون توجہ کے بندے کی توجہ چاہ رہا ہوں اگر حالتیں سمجھ نہیں ہیں جنہیں کچھ کی نہیں ہیں معصومین نے زیارتوں میں وہ خزانے ہمیں دے دیئے ہیں جو بڑی سے بڑی بات کو ان کی ہائی آسانی سے سمجھا دیتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے والے لوگ بیٹھیں ہی آپ پڑھنے والے نہیں جنہوں نے زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں ان کے لئے حرز کر رہا ہوں جو آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے ہیں دس میں مولا امام حالی نقی علیہ السلامہ نے یہ اسرار کا خزانہ ہمیں اعطا کیا ہے کرشن نگر والوں کی نظر ایک جملہ کر رہا اور رکھ کر قدر کیجئے گا اس جملے کی میرے استاد محترم جو نے ساری زندگی علم حدیث پڑھتے ہوئے گزار دی کمر جھک گئی زندہ ہے آج بھی آیت اللہ شعب الدین مرشیے مجفے کے ساتھ کام کرتے رہے وہ حدیث پر یہ ان کا جملہ ہے کہ جنہیں بھی فضائل ہیں سارے فضائل پڑھو لیکن سب سے اہمترین فضائل اور عقیدے کا سب سے اہمترین حصہ تمہیں مقصومین کی زیارات میں ملے گا کیونکہ زیارت میں مولا ہے اور ان کے بابا ہے تقیئے کا چکر ہی نہیں تقیئے کی کوئی کہانی ہی نہیں دسلے مولا اپنے بابا سے خطاب کرے ان کے روزے پر کھڑے ہو کر بعد میں کسی نے آکے پوچھا کہ کیسے زیارت کرے تو کہایسے زیارت کرو توجہ چاروں توجہ ہماری اللہ کے جار کچھ ایسی حالتیں ہیں جن حالتوں میں ہم وہ وہ ہم لیکن پھر بھی وہ وہ رہتا ہے ہم ہم رہتے ہیں اگر زیارت جامعہ کبیرا نہ ہوتی حق و یقین کسی کی سمجھ میں نہ تھا دسلے مولا نے سلام کرتے ہوئے اپنے اجداد سے یہ کہا من احبکم وقد احب اللہ ومن ابغدکم وقد ابغد اللہ جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی تو یہ محبت یہ مودت یہ پرشعادہ تمہیں وہ حالت دیتا ہے جس حالت کے بعد تم معصومین سے محبت کرتے ہو تو یہ محبت معصومین سے نہیں معصوم کہہ رہا ہے یہ اللہ سے محبت ہے یہ وہ حالت ہے ہم غو غو هم پر بیمو مو اے اللہ لائے حادرین لائے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری توجہات ہے یہ نہیں علم الیقیر ان کے پاس عین الیقیر ان کے پاس حق الیقیر اللہ اکبر سرکار امیر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا علی ممسوس فی ذات اللہ اب اس کے تین کے قریب ترجمے ہوئے ہیں ایسے ایک عبارت کی علی ذات خدا میں ممسوس ہے ممسوس کا مطلب کیا ہے اسے مسکیت ہے کیا مطلب ایک ترجمہ یعنی علی ذات خدا میں سب کچھ بلا بیٹھا ہے علی کو صرف اللہ نظر آتا ہے اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی پروہ جو نہ کرے اسے علی کہتے ہیں یہ بھی وہ حق الیقین کی قریب ترین منزل ہے میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ سمجھیں ان جملوں کو کہ ہم علی نہیں بن سکتے علی جیسے نہیں بن سکتے نہ کسی کو وقت کا علی کہہ سکتے ہیں نہ کسی کو وقت کا حسین کہہ سکتے ہیں یہ غزتیاں ہمارے ادرام سے باہر آتا ہے جو حق الیقین کی منزلت پر ہو اللہ اس سے کسی کو ملانا ممکن ہے لا یقاس عاد محمد احضن عاد محمد سے کسی کو ملانا اب لوگ ہیں وہ اسی چکر میں آج تک پسے ہوئے علی انبیاء سے افضل ہے ایک نہیں ہے علی فرشتوں سے افضل ہے کہ نہیں ہے سوال بتا رہا ہے کہ شک ہے اور یہ شک نتیجہ ہے عدم معارفت شک نتیجہ ہے نجاننے کا شک نتیجہ ہے علم سے دور رہنے کا شک نتیجہ ہے جہالت کا پری توجہ کسی نے آنکہ مولا امام رضا علیہ السلام سے اللہ محمد محمد توجہ رکھئے گا پری سوال کیا یہ بچائیے فرشت الرسول جبن الرسول اللہ کہ علی افضل کہ دیگر امبیاء افضل انہوں نے اخبار و رضا میں روایت موجود ہے پری توجہ چاہ رہا پری توجہ اب یہ جواب امام محسوس یہ کسی خطیب کی چار جوڑی ہوئی آئیت نہیں کہ آپ کہیں کہ اس کے جوڑ جان کے بیان کیا غلط جوڑا ہو امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے جتنا مولا نے بیان کی میں اسے نہ بیان کر آج میں مولا نے فرمایا پری توجہ کہ ابراہیم وہ ہے جس نے رب سے کہا تھا رب ارنی کہیں فاتحی الموتا اے میرے رب تو مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا اب بھی اگر آپ خاموش بیٹھے ہوئے افصوص کی بات ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے علی سارے زمانے کو ساری زندگی مردے زندہ کر کر کے دکھاتے رہے ہیں آپ لوگ توجہ نہیں کر رہے ہیں آج کسی اور واضحی بھائیں آپ لوگ توجہاد ہے کے نہیں رب ارنی رب ارنی کیفہ تو یہ موتا اے میرے پروردگار تم مجھے بتا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے آواز خزرت آئی اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لے گا ابراہیم ابراہیم بھائیم ابراہیم توجہ وہ موسی جو رب سے کہہ رہے مجھے اپنا آپ دکھا دے اس کا مطلب موسی کو بھی ایک منزل ایسی چاہیے رب کی رویت کی اس منزل پر موسی نہیں پہنچے اللہ اکبر مصطفیٰ کے پاس آ کر کسی نے یہ کہا یا رسول اللہ پچھلے سال اسی منبر سے روایت سنائی تھی یا رسول اللہ عیسی پانی پہ چلتے چھے مسکرا کہ مصطفیٰ نے کہا اگر عیسی کا یقین بڑھ جاتا تو ہواوں پر بھی چلتے اللہ اکبر میں کہا گیا ہوں بڑھ سکتا بڑھ سکتا ایک منہ رکھ کے بڑھ سکتا ابراہیم کا یقین بڑھ سکتا موسیٰ کا یقین بڑھ سکتا عیسیٰ کا یقین بڑھ سکتا علی وہ ہے تو یہ کہتا ہے لوکوش فرغتا مندق تو یقینہ سارے حجابات ہٹا دو جس یقین پر میں ہوں وہی رہوں میں آگے نہیں اللہ 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 ل mhm اللہ موسی legislation لانگر لانگر موسیٰ 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 لانگر موسیٰ زلواز ب اللہ اللہ شب اللہ موسیٰ موسیٰ جنہ ملکہ بولو دل کی مراد پائے گا ملکہ بولو دل سے بولو یا اللہ یا محمد پائے نالے بلدنی سپر پاور نہ دا اللہ علیہ وسلم وہ جہاز ہے یا نہیں ہے کچھ بات پہنچ رہی ہے کہ کس منزل یقین پہ ملانا چاہ رہا ہو امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں ہر ایک کا یقین بڑھ سکتا ہے جس منزل یقین پر علی ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے جو ولایت جلی سے ہمہ دم سرشار رہنے کی توفیق پاتے ان کے لیے جمعہ پڑھ رہا ہے عیسیٰ کا یقین بڑھے گا تو وہ ہوا پہ چلے گا علی اس منزل یقین پر ہے خود نہیں کبھی سلمان کو ہواوں پہ چلاتا ہے کبھی امار کو ہواوں پہ چلاتا ہے کبھی مقنات کو ہواوں پہ چلاتا ہے کبھی پودر کو ہواوں پہ چلاتا ہے کبھی اپنے اصحاب کے لیے سلمان کا قانین بچھاتا ہے اڑو ہوا میں اڑو یہ یقین میری دین ہے موجزہ پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے مجلس میں تاکہ یقین بڑھ لیں کل کی مجلس میں میں نے عرض کیسے ایک حدیث کہ وہ انسان جو فضائل اہلِ بیت میں شک کرے وہ مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں وہ یہودیوں کی مانت ہے کل پڑھا تھا یہ اور پانچویں مولا نے یہ فرمایا تھا اس شخص کو جو پانچویں مولا کے موجزوں پر شک کر رہا تھا کہ تمہاری مثال میرے ساتھ اس یہودی کی مثال ہے جو عیسیٰ کے موجزے دیکھتا تھا لیکن شک کرتا تھا دیکھ لیا کہ عیسیٰ نے مرد زندہ کر دی ہے پھر بھی شک کرتا تھا کہتا تھا ہو سکتا ہے کچھ اور چک کرو ہماری سمجھ نہیں آیا دیکھنے کے باوجود شک میں رہتا تھا بینہ نا بینہ سب کو نظر آتا ہے یہ بینہ ہے یہ نا بینہ عیسیٰ کے سامنے نا بینہ آیا ہاتھ پھرا بینہ ہی بھی یہ آپ لوگوں کی خدمت بھی کریں جو لغت کا نطف لینا جانتے ہیں حضرت عیسیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے مسیح 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 کا مطلب انشاءاللہ سارے یہاں نمازی بیٹھے ہیں وضع میں مسخ مسخ کرتے ہیں سر پہ مسخ مسخ یعنی ہاتھ پھرنے مسیح ہاتھ پھرنے والا مسیح مردے پہ ہاتھ پھرہ بڑا ہو گئی نا بینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا بیرائی مل گئی بہرے کے کانوں پہ ہاتھ رکھا شنوائی مل گئی گونگا مادرزاد لالے مادرزاد کے مو پہ ہاتھ رکھا گویائی مل گئی جو زمینگیر تھا پیدائشی فالج زدہ اس پہ ہاتھ رکھا وہ چلنے لگا تو عیسیٰ کیا کہنا ہے مسیح عیسیٰ کے زمانے میں لوگ شک کرتے ہیں اور جنہوں نے مصطفیٰ کو نہیں پہچانا ہوں بات کو سمیٹھ ہو بس ساتھ میں جھگم آیا رسول کے پاس ایک شخص یا رسول اللہ ایک بات عرض کرنی ہے کہو کیا بات ہے پریشان تو نہیں ہوگی آپ نے میرے پر کوئی فتوہ لگانے کا موٹ تو نہیں اگر نہیں ہے تو ایک سلوات پڑھی باوازی ملت محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ بری توجہ عیسیٰ ہے مصیف مردے پہ ہاتھ رکھا مردہ زندہ ہوگئے مس نابینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا پیرائی مل گئے کانوں پہ ہاتھ پھیرا شنوائی مل گئے مو پہ ہاتھ پھیرا گویائی مل گئے فلج زدہ اس پہ ہاتھ پھیرا ووٹ کے چلنے لگا ایک بندے نے آکے رسول سے کہا یا رسول اللہ عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے اب دیکھئے چھوٹے نبی کا موجزہ آکے سنا رہا ہے بڑے نبی کو اسی کو تو شک کہتے ہیں شک کا پتا کیسے چل رہے اس نے یہ کہا آپ بھی کر سکتے ہیں جس مصطفیٰ کے صدقے میں عیسیٰ کو کچھ موجزے ملے کچھ پہ غور کرنا ہے کچھ پہ کچھ موجزے ملے اس مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہیں اللہ حکم بادِ خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصہ جواب ایسا دیا ہے اگر پورا کرشن نگر بھی کھڑا ہو جائے اس بات پر تو بات چھوٹی نیتی بڑی بات ہے کہ آپ لوگ سارے کھڑے ہو جائے اس بات کا حق عطا نہیں کر سکتے ہیں مسیح کون ہاتھ پھیرے تو بندہ کھڑا ہو جائے مسیح کون ہاتھ پھیرے پینائی مل جائے مسیح کون ہاتھ پھیرے مسیح کون ہاتھ پھیرے تو فلچدہ اٹھ کر چلنے لگے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کیا آپ پرنا زندہ کر سکتے ہیں یہ آبا دیکھ رہے ہیں میرے کاندھوں پہ آبا ہے اس وقت مصطفیٰ کے کاندھوں پہ آبا تھی مسکر آکے مصطفیٰ نے علی کو دیکھا آبا اتاری کب وہ مسیح تھا وہ ہاتھ پھیرتا تھا مجھے ہاتھ پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یا علی یہ میری آبا لے کر جاؤ یہ میرے ہاتھوں سے میرے بدن سے مس ہو چکی ہے اسے لے جا کے مردے پہ رکھ دو مردہ کھڑا ہو جائے نالا 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 مجھنونی محمد آل محمد سنوارا محمد 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 موجعہ دیکھیں کپڑا ہے کپڑا لیکن چونکہ مصطفیٰ کے جسم سمس خوب ہے تو کپڑا بھی زندگی دے رہا ہے ہزاروں سوالوں کے جوابات اس ایک جملے میں مصطفیٰ سے بس ہو گیا تانجم نہ ہو تانجم نہ ہو جس کے ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑھتے ہو اگر اس کے کندے پہ پڑی کملی کسی کو زندہ کر دے لیکن بہت ساری بات سے ممبر سے نام لے کے نہیں ہو سکتا بھیجا علی کے ہاتھ میں دے کے تھا کیوں چھتھی مٹلی سے میری مکمل ہو رہی ہے کیوں اس لیے کہ یہ ابا بھی اسی کے ہاتھ میں کام کرے گی جو حق الیقیر کی منزل پڑھتا ہے جو شک میں رہتا ہو اس کے لیے کام کرے گی جنگلوں میں پہالوں میں قرآن کتی سپالوں میں نا لائے حداری یا حدیم یا حدیم یا حدیم مصطفیٰ کے یا حدیم یا حدیم شاید حرمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جبلہ پھر کریں جبلہ یہی ہے کہ نبی نے ابا ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دی بہت سارے تھے وہاں سے صرف علی کے سوپر تھی اس لیے کہ ابا بھی اسی کے ہاتھ میں موجزہ دکھائے گی جو حق الیقین کی منزل پڑھتا ہے اب یہ شاید کاظمی صاحب نے مجھے چھڑ کے موضوع دے دیا ہے یہ تو موضوع ایک برا ہے کہ کون کون چیز کب کب علی کے ہاتھ میں بولی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ جو شک میں ہے ان سے کچھ نہیں بلے گا اور نبی نے یہ بتانے کے لیے کہ ہر ایک ہر شے کا اہل نہیں ہوتا کسی کے ہاتھوں میں ایک سورہ دے کے بھیجا تھا اور پھر واپس بلا کے بتایا تھا کہ شک کا کام نہیں لا ریب کو پہنچانا لا ریب کو وہی پہنچائے گا جو حق الیقین کی منزل پر ہوگا یہ کہہ کے سورہ علی کے ہاتھوں میں دیا بری توجہ آخری جملہ بجلس مکمل ہو گئی جس کے بدن سے کپڑا اگر مس ہو جائے تو معجز نما بن جاتا ہے اگر اس کا خون معجزہ دکھائے تو تاجم نہ کرنا اگر اس کا گوشت معجزہ دکھائے تو تاجم نہ کرنا جن حسن حسین کو کہا کہ یہ میرے ہیں میں ایک ہوں اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے نبی نے فرمایا حسن منی و انا من حسن حسن مجھ سے ہے اور میں حسین منی و انا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں فاطمہ تو منی و انا من فاطمہ فاطمہ مجھ سے ہے میں علی منی و انا من علی مجھ سے ہے اور میں یہ چار حسنوں کے لیے نبی کی حدیث موجود ہے حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے تھے حسن کا احترام کرتے تھے حسین حسین حسن کے آگے بات نہیں کرتے تھے بات یا حسین ابن علی آپ حسن کے آگے کچھ بلتے نہیں خاموش بیٹھے رہتے تاہو میرا بڑا دھائی ہے باپ کی جگہ پر گئے اس کے آگے میں کیسے گو بھی اور زمانے میں عجیب منظر دیکھا القطرہ میں روایت موجود ہے کہ حسن ابن علی بیٹھے ہوئے تھے حسین حجرے میں داخل ہوئے حسین نے کیا کہا تھا میں سوئیہ حسن کے سامنے نہیں بولتا کیونکہ میرا بڑا بھائی ہے باپ کی جگہ پر گئے حسن بیٹھے میں تھے حسین داخل ہوئے تو فوراں سے حسن احترام میں کھڑے ہوئے ابن عباس نے پوچھا کہ چھوٹا بھائی ہے اگر آپ بیٹھے بھی رہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں یہ چھوٹا بھائی ہے آپ بڑے بھائی ہیں حسن نے جانا ہوں کیا جمعہ کہا جمعہ کہا حسن مشتبہ نے جب حسین کو آتا دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بابا علی آتے دکھائی دیتا ہے یہ ہے ان دونوں بھائیوں کا احترام میں دوسرے کے لئے کربلا میں حسن کی مشانی پہنچی ہوئی ہے جس کا احترام حسین کر رہا ہے حسین اس صابر باب کا نام ہے جب پڑھوں گا شہداد علی اکبر کے مذہب وہاں تفسیر سے عرض کروں گا کہ جس نے اکبر نے جب اذن وغہ طلب کیا کہ مجھے جنگ کی اجازت دیجئے حسین نے اکبر کو نہیں روکا لیکن قاسم کے بارے میں یہ ہے کہ جتنی مرتبہ قاسم آئے اتنی مرتبہ حسین نے روکا اور یہ جملے کہیں کہ تم میرے بڑے بھائی کی یادکار ہو میں تمہیں اجازت نہیں دے سکی کتنا قاسم کو یقین سے پیار ہے موت کے ناموں میں سے ایک نام یقین ہے جس نے شبیاشور یہ کہا ہو اپنے چچا کے اس سوال پر کہ بیٹے قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے تو کہا ہو چچا جان مجھے موت شہد سے زیادہ شیرین لگتی ہے وہ تڑپ رہا ہے موت کے لیے مرنے کے لیے شہید ہونے کی چچا جان مجھے اجازت دیجئے کبھی ہاتھوں کا بوسا دیتی ہے کبھی پیروں کا بوسا دیتی ہے کبھی تدموں میں گر کے روتے ہیں لیکن حسین اجازت نہیں دے رہے آئے مادر قاسم کا خیمال اللہ کو خیمگاہ کی جارت نصیب کرے کل کونے میں آکے خیمگاہ میں سر زانوں پر رکھ کے بیٹھ گئے پریشان مانے پریشان بیٹے کو دیکھتے بیٹے جو مانے پریشانی کا سبب کیا ہے اما جب جب چچا کے پاس جاتا ہوں وہ اجازت نہیں دیتے اما حد تو یہ ہے بیہا اکبر شہید ہو گئے میں زندہ ہوں مجھے چچا نے ابھی تک اجازت نہیں دی عجرکم علاللہ ایسے میں مادر قاسم نے قاسم کو کچھ یاد دنایا قاسم بیٹے یاد کرو وہ وقت جب تمہارے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے سینے سے لگا کہ کچھ کان نے کہا تھا اور تمہارے بازو پہ ایک تعویز باندھا تھا اور یہ جملہ کہا تھا قاسم بیٹے جب زندگی میں کوئی بہت بڑی پریشانی آئے تو یہ تعویز کھول دینا اس کا مطلب یہ ہے قاسم کی زندگی میں حسین نے اب تک کوئی پریشانی آنے نہیں دی یہ سب سے بڑی پریشانی تھی قاسم نے تعویز کھولا عزاداروں تعویز کھولا خطے حسنِ مجھتبا میں لکھاتا یا بنیہ یا قاسم اے میرے لختے دگر قاسم جب کربلا میں نرگہ آدھا میں اپنے چچا حسین کو اکیلا دیکھو تو اپنی چان چچا پہ میں چھاور کر دینا خوش ہو کے قاسم نے تحریر کو آنکھوں سے لگایا دوڑتے ہوئے چلے چچا جا چچا جا قاسم کو مل گئی نویت قاسم کو مل گئی خوش قبری جیسے دوڑ کر آئے تحریر دکھائی اپنے بابا کی حسین نے تحریر کو آنکھوں سے لگایا اب حسین روک نہیں سکتے حجر کو مالاللہ عجیب انداز میں تیار کیا ہے کیسے تیار کریں اتنی چھوٹی عمر ہے کس جرہ اندازے کی نہیں رہی اتنی چھوٹی عمر ہے کہ تلوار اگر کمر شبان دی تو تلوار زمین پر لکیر کھیج رہی ہے اتنی چھوٹی عمر ہے کہ اگر گھوڑے پہ سوار کرایا تو پاؤں رکابوں میں نہیں پہنچ رہے حمید بن مسلم کہتا ہے میں بھول نہیں سکتا یہ ایک نوجوان کربلا کے بن میں آیا کہ انہو فلقطو قمر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہے اس نے آتے ہی اپنے چچا کے قدموں میں گر کر التماز کرنا شروع کی چچا جان مجھے اجازت دیجئے چچا نے اٹھا کے سینے سے لگایا چچا بھتیجئے دونوں مل کر گلے لگا کے ایک دوسرے کو اتنا روئے اتنا روئے حتی غشیہ لحمہ دونوں زمین کربلا پہ گر پڑے عجرکو ملاللہ قاسم کو تیار کیا حسین میں حمید بن مسلم یہ کہتا ہے روایت سنی آجیب روایت ہے کہتا میں بھول نہیں سکتا قاسم کو جب وہ مقتل کی طرف آیا اس کے باؤں پائے میں جو جوتی تھی اس جوتی کا تصمہ کھلا ہوا تھا مطلب کیا ہے کبھی جو ماباپ بیٹھے میں بچوں کو دیکھا ہے بچے کبھی کھیلنے جا رہے ہو جلدی میں ہو تو اپنے پیروں پر تصمہ بند کرنا پھول جاتے ہیں قاسم کو موت کی اتنی جلدی کی میلان میں آ کر ہزاروں کے نشکر کے سامنے حمید بن مسلم کہتا ہے چھک کر قاسم نے تصمہ بند کیا جسے ہزاروں کے نشکر کی پروانہ ہو اسے قاسم کہتے ہیں عجرکم اللہ شلام میدان کربلا کی طرف حسن کا لخت جگر فائن تون کی رونی فان ابنو حسن اگر تم مجھے نہیں پہچانتے میں حسن کا لخت جگر ہوں ایسی تلار چلائی دنیا والوں کو بتایا شجاعت حسن کیا تھی عجرکم اللہ پہنتیس بندوں کو واصل جہنم کر دیا قاسم نے ایک مرتبہ ایک لئین آگے بڑا اس لئین نے جو بار کیا قاسم کے سر پر سر دو ٹکڑوں میں تخصیم ہوا پھتی جانے پکارا چچا کو السلام علی قیام چچا جان میرا سلام قبول کی جئے اب جو مدد کے لئے پکارا قاسم نے حسین دوڑے وہ لئین جس نے بار کیا تھا اس نے بھی مدد کو پکارا یدیدیوں کو مجھے نہیں معلوم میں یہ جملہ کیسے پڑھوں پوری تاریخِ کربلا میں شہدہِ کربلا میں اکیلا شہید ہے قاسم جس کا لاشا زندہ زندہ پامال ہوا ہے یدیدی آئے بچانے کے لئے اپنے بندے کو حسین دوڑے قاسم کو بچانے کے لئے ازادہ روئے دھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر اب جب غبار چھٹا حسین نے منظر دیکھا تڑپتا ہوا قاسم ہے تڑپ کر حسین نے جملہ کہا آئے میرا لال قاسم چچا کو بلایا لیکن چچا مدد کو پہنچنا سے کہا اگر مدد کو پہنچا بھی اب فائدہ کوئی نہیں ازادہ رو قاسم کو اٹھایا میں کیسے پڑو یہ جملہ پامال لاش قاسم کو کوئی لئین دور سے کھڑا حسین کی نگاہوں کے سامنے پتھر مار حسین لاشا بچاتے تھے سینے سے لگاتے تھے لے کر چلے حسین لاش قاسم کو سینے سے لگا کر راوی یہ کہتا ہے وہ قاسم جس کا قد تنا چھوٹا ہے کہ اگر دنبار باندے تو زمین پہ خط کھیجے اب وہی قاسم ہے حسین کے سینے سے لگا ہے لیکن بیر زمین پہ خط کھیج رہے ہیں مطلب جوڑ جوڑا لگو بابا لو گیا ناشا قاسم عجر و قمل اللہ لے کر آئے حسین قاسم کے ناشے کو ایک طرف رکھا اکبر کا لاشا ایک طرف بیچ میں بیٹھ گئے حسین وا قاسمہ وا اکبرہ اچانک ہی پیچے سے خسین کی غمگین بہن زینب آئی بھائیا اٹھو بس کر دو میرے خسین اب میں ماتم کروں گی بیچ میں بیٹھی زینب ایک ہاتھ لا شای اکبر پہ ایک ہاتھ لا شای قاسم پہ وا حسنہ وا حسینہ وا محمدہ وا علیہ ساری زندگی مادر قاسم روتی رہی روایت کے جملے ہیں امام زین و لابدین نے ہاتھ بندوائے رملہ کے جیسے ہی ہاتھ کلتے تھے قاسم کا کٹا سر دے کر چہرہ پیٹ رکھ اون سے زندگی زندگی